مجھے نہیں بتا کی میری لائف سٹوری کیسی ہوگی پر اس میں نا یہ جرور لکھا ہوگا کی میں نے کبھی ہار نہیں مانے روحیت جندوی کے جہاں جن کو رییکشن وائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جو کی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہیں چاہے بات کریں ٹک ٹاک کی انسٹرگرام کی یا موج کی ہر جگہ پر ہی روحیت نظر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف دو سال کے ٹائم سپین میں یہ لڑکا جو کسے 20 سال کا ہے کیسے چول سے نکل کر وائرل انفلوینسر بن گیا ہے اس کے آج ہم بات کریں گے تو روحیت جنجور کے بارے میں جانے کے لیے ان کی انسپریریشن لائف سٹوری جاننے کے لیے آپ بنے رہے میرے چینل پرسنیلٹی تک کے ساتھ سو فرنچ یہ ریاکشن بوائی جن کا ریال نیم ہے روحیت جنجور کے ان کے بارے میں آج ہم بتانے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ 9 اپریل 2000 بھی ان کا جنب ہوا تھا گجرات کے صورت میں جہاں پر وہ ایک چول میں رہتے تھے اور ان کا جنب ایک بہت ہی گریب پریوار میں مراتھی فیملی میں ہوا تھا ان کے گھر میں ان کے پیرنٹس ہیں اور ان کی ایک بڑی بہن روحینی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ روحیت اپنے فادر سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی مدر سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں ان کی ریلز میں سخف سخف نظر آ جاتا ہے کہ وہ اپنی مدر سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور کتنی زیادہ رسپیٹ کرتے ہیں وہیں ان کی ریلز میں دور دور تک بھی ان کے فادر نظر نہیں آتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ روحی جب چھوٹے تھے ان کے فادر الکہالک تھے اور ان کے گھر میں وہ اکثر ہی ان کی مدر کے ساتھ ڈومیسٹک وائرنس ہوتا ہوئے دیکھتے تھے اور ان کے فادر کو ان کے پریبار کی کچھ بھی نہیں پڑی تھی وہ جتنا کماتے تھے وہ سب کچھ اپنے ڈرنکنگ پہ کھرش کر دیتے تھے اور ان کو اپنی بیوی اور بچوں کا کوئی فکر نہیں تھی یہی ریزن ہے کہ روحی اپنے فادر سے بلکل بھی محبت نہیں کرتے ہیں اور ان کو اپنے لائف سے دور رکھتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ روحی جنجورگے کی پڑھائی ایک گورنمنٹ سکول سے ہوئی ہے جو کی صورت میں تھا اور کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ گریب پریبار سے بلانگ کرتے تھے تو انہوں نے بڑی مشکل سے ٹویلد تک پڑھائی کی اور ٹویلد کی پڑھائی کرنے کے بیچ میں ہی انہوں نے اپنی پڑھائی جھوڑ دی تھی اور انہوں نے ایک ساری کی شاپ میں ایک سیلسمن کی نوکری کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ ان کے گھر میں کوئی ارننگ سورس نہیں تھا اور ان کی مدر کچھ کام کر کے اپنے بچوں کا پیت بھر دی تھی اور اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کر دی تھی وہی ریزن ہے کہ گھر میں ایک میل میمبر ہونے کی وجہ سے روحی چاہتے تھے کہ وہ جلدی سے جلدی کمانا شروع کر دیں اسی وجہ سے انہوں نے سیلسمن کی جاپ شروع کر دی ساتھ ہی میں وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بھی بنانے لگے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ روحیت نے اپنے شروعاتی ٹائم میں بہت زیادہ سٹرگل کیا وہ ارلی پاننگ اٹھ جاتے تھے ساتھ سے نو تک وہ ویڈیو بناتے تھے اس کے بعد صبح نو پجے سے دس بجے تک رات کے دکان پر سیلسمن کی جاپ کرتے تھے اس کے بعد دس بجے گھر آنے کے بعد وہ اپنے ویڈیو ایڈٹ کیا کرتے تھے اور ان کو اپلوڈ کیا کرتے تھے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ روحیت جنجورکے کو شروعات پر کوئی سفلتہ نہیں ملی ان کا دو بار ٹک ٹاک پر ایکاؤنٹ فریز کر دیا گیا تھا ان کو لگا کہ یہ شاید پلیٹ فرم ان کے لئے ہے ہی نہیں اور وہ اس میں سکسسفل نہیں ہو سکتے ہیں شروعات میں وہ کافی ڈسپوائنٹ ہو گئے تھے ایک دن ایسا آیا کہ وہ دکان پر سے آ رہے تھے تو کسی بچے نے ان سے سیلفی مانگی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھا کرتا ہوں اسی چیز نے ان کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ انہوں نے دوبارہ سے ویڈیوز بنانا شروع کیا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دیرے دیرے ٹک ٹاک پر تیسرا ایکاؤنٹ بنانے کے بعد انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کیا اور بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ان کی ایک دو ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا انفلوینسر نیتا شالیمکر نے جو کہ آج کل ان کی بہت اچھی دوست ہیں انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا ان کو کہا کہ ان کی ویڈیوز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ ریلز بنانا چاہتی ہیں اور انہوں نے ان کو بومبی آنے کے لئے انوائٹ کیا روہد کو پہلے تو ایک ہی نہیں آیا کہ اتنی بڑی سوشل انفلوینسر نے ان کو بومبی بلایا ہے بہت ان کے بہت زیادہ فورس کرنے پر انہوں نے بومبی جانے کا پلان کیا دیکھتے ہی دیکھتے روہد بومبی پہنچ گئے انہوں نے نیتا کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جوڑا کافی زیادہ لوگوں کو پسند آیا ان کی جو ریلز تھیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریلز تھیں اور لوگوں کو ان کی ریلز کافی زیادہ مزدار لگنے لگی بتا دیتے ہیں کہ روہد جنجرکے کے انسٹرگرام پر اٹھارہ ملین فالوورز ہیں اور ان کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے آج روہد چال میں سے نکل کر ایک اچھے خاصے گھر میں رہتے ہیں صورت میں اور کئی ساری لگزری گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں وہیں آپ کو دوسری طرح بتا دیتے ہیں کہ نیتا جن کو سب لوگ بولتے ہیں کہ وہ ان کی گرل فرنڈ ہے مگر ان دونوں سے بات کرنے میں پتا چلا کہ یہ ایک دوسرے کے ریلیشن میں بلکل بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو بہت اچھا دوست مانتے ہیں نیتا بھی یہی بولتی ہیں کہ روہد کی شکل میں ان کو ایک بہت پیارا دوست ملا ہے پر حالا کہ روہد نے کہا ہے کہ اگر وہ فیوچر میں کبھی کوئی گرل فرنڈ بنانا چاہیں گے تو وہ نیتا جیسی ہی ہونے چاہیے آج روہد کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر 2.65 ملین سبسکرائبر ہیں نیتا اور روہد کی جوڑی کو انسٹرگرام پر اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ ان کو ویڈیو ایلبمز بنانے کے لئے بھی آفر آنے لگے یہی ریزن ہے کہ روہد نے دو ویڈیو ایلبمز بھی کی ہیں نیتا کے ساتھ جس میں کی ایک ہے گولی ماردے اور دوسری ہے بیماریا گولی ماردے پر یوٹیوب پر 53 ملین ویوز ہیں وہیں بیماریا پر 21 ملین ویوز ہیں اور یہ 20 سال کا لڑکا روہد جنجور کے بہت سارے ینگسٹرز کو انسپائر بھی کرتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ سب کو اپنے سپنوں کو فالو کرنا چاہیے اور ہم بھی ان کی انسپریشنل سٹوری کو دیکھ کر ان کے آگے آنے والے فیوچر کے لئے بیسٹ آف لک وش کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے فیوچر میں بہت زیادہ ترقی پائیں تو اسی کے ساتھ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز جاننے کے لئے آپ بنے رہے ہیں میرے چینل پس نیٹی تک کے ساتھ پھر ملتی ہوں آپ سے با بائی